محترم ناظرین ان کی قسمیں اور اسی طرح سے وہ افعال جن کے ذریعے سے شرک اکبر آج کے اسے توحید فریز میں یہ جانیں گے کہ شرک ازگر کیا ہے اور ان کے وہ عمور وہ عمال وہ افعال کیا ہیں جن کا شمار شرک ازگر میں ہوتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ شرک ازگر یہ ہے کیا چیز شرک ازگر کہتے کسے ہیں اس کا جواب ہے کہ شرک ازگر ریاکاری اور نمائش کا کام ہے کوئی بھی عمل کوئی بھی چیز اگر ہم کسی کو دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے یا پھر نمائش کے لیے اپنی شہرت کے لیے کریں تو یہ شرک ازگر ہے حتیٰ کہ نماز بھی پڑھیں تو نماز پڑھیں صرف اس لیے تاکہ لوگ متقی کہیں تو یہ بھی شرک ازگر میں شمار ہوگا فرمانِ الٰہی ہے فَمَنْ كَانَ يَرُجُوْ لِقَا عَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَوْلِحًا وَلَا اِشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا سورہ قحف آیت نمبر 110 سورہ نمبر 18 پس جو شخص آخرت میں اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے یعنی عبادت میں چاہے خواہ کوئی سے بھی عبادت ہو چاہے زباہ قربانی ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو جتنے بھی طرح کے عبادت جن کو شمار کر جاتی ہے بلکہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کا چلنا فرنا اٹنا بیٹنا کھانا پینا ہر طرح ہر چیز کیا ہے عبادت ہے یہ تمام چیزیں دکھاوے کے لئے نہیں ہونی چاہیے حدیث نبی ہے مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ تمہارے لئے سب سے زیادہ نقصان دے اور خطرناک چیز شرکِ ازگر یعنی ریاکاری ہے اللہ کا حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ امت پر مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ در ہے وہ در اسی ریاکاری کا ہے جس کا شرکِ ازگر میں ہوتا ہے یہ بھی شرکِ ازگر ہے کہ آدمی یوں کہے اگر اللہ تعالیٰ اور فلان نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا یا جیسے اللہ اور آپ کے مرضی ہوگی حدیث نبی ہے یعنی کوئی بھی شخص اگر یہ کہے یا اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اور یہ فلان میں نہ ہوتا تو میں بچ نہیں سکتا تھا میں جی نہیں سکتا تھا اس طرح کی باتیں بھی کہنا یہ شرکِ ازگر میں شما ہوتا ہے حدیث نبی ہے کہ یوں نہ کہو کہ جس طرح اللہ چاہے گا اور فلان چاہے گا بلکہ اس طرح کہا جائے کہ پہلے جو اللہ کو منظور ہوگا پھر جو فلان چاہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم یہ سوچیں کہ کسی امتحان میں ہمیں پاس ہونا ہے کسی کے ذریعے مجھے کسی مدد لینی ہو تو پہلے ہم یہ کہیں یا لیکن اتفاق سے اس امتحان میں میں فیل ہو گیا تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلان کی وجہ سے میں فیل ہو گیا نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ابو العالمین کو یہی منظور تھا اور فلان کو یا جسے ہم نے سیکھا اس پر ہم بدنام نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ سیکھنے میں کوئی کمی رہا ہو اس کا چاہنا بھی اللہ کی چاہت کے تابع ہوگا یعنی کوئی بھی شخص شخص کو اگر تابع بنا جائے تو اس کا چاہنا بھی اللہ ابو العالمین ہی کا تابع ہوگا دوسرا سوال ہے کہ کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے دوسرے شخص کی یا انسان کی یا بد کی یا معبود کی قسم خواہی جا سکتی ہے یا نہیں جواب غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز اور حرام ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم خانا یہ جائز نہیں ہے فرمانِ الہی ہے قُل بَلَا رَبِّ لَتُبْعَثُنَّا یہاں پہ ایک بات ہمیشہ یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں جیسے بعض لوگیں کرتے ہیں ما قسم بیٹا قسم بھائی قسم ناؤد بلہ ایسے چیزوں سے ان سارے چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُل بَلَا رَبِّ لَتُبْعَثُنَّا کہ دیئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤگے یعنی اگر قسم کھانی ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کی قسم جائز نہیں ہے حدیث نبی ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرق کہ جس شخص نے بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی یا پیر کی ولی کی قسم کھائی تو گویا انہوں نے شرک کیا اسے درے کے سے اور دوسرے حدیث من کان حالفا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَلْيَسْمُتْ جس نے قسم اٹھانی ہو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا فِ خاموز رہے یعنی اگر کسی قسم کھانی ہو بات کو پختہ کر قسم کے ذریعے بات کو پختہ کرنی ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے قسم کھا کر بات کو پختہ کر سکتا ہے اب ایک بات جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ شرک ازگر اور شرک اکبر میں کیا فرق ہے یعنی شرک ازگر میں وہ امور ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور قسم نہیں کھا سکتے اگر ہمیں قسم کھانا ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کا قسم کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھائی قسم ما قسم داماد قسم نعوز باللہ ان سارے جنوں سے بچنا جائیے پرانو احادیث سے ان کے کوئی دلیل نہیں ہے یہ ناجائز ہے لیکن اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ شرک ازگر اور شرک اکبر کے درمیان کیا فرق ہیں نمبر ایک ان کے مندرزل پانچ فرق شرک اکبر اور شرک ازگر میں مندرزل پانچ فرق ہیں نمبر ایک شرک اکبر کا مرتقب دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جبکہ شرک ازگر کا مرتقب دین دین سے خارج نہیں ہوتا یعنی جو شخص اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا یا اللہ رب العالمین کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی بت کسی پیر یا ولی کو مانتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرتا ہو تو یہ شرک اکبر شخص کے اندر دین سے خارج تو نہیں ہوتا دین سے تو نہیں نکلتا ہے لیکن اگر شرک اکبر کا مرتقب ہو تو دین سے نکل جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے شرک اکبر کا مرتقب عبدی و دائمی جہنمی ہے جبکہ شرک ازگر کا مرتقب عبدی جہنمی نہیں ہے یعنی جو شخص شرک اکبر کا اعتقاد رکھتا ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جبکہ شرک ازگر اس کے مخالف ہے انہوں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ ان کے اعمال کا جو سزا ہوگی اس کو بغتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا نمبر تین شرک اکبر تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے جبکہ شرک ازگر سے تمام اعمال ضائع نہیں ہوتے جیسا کہ ریاکاری سے صرف وہی اعمال ضائع ہوتا ہے جس میں ریاکاری کی گئی ہو باقی اعمال نہیں شرک ازگر سے جتنے بھی نیک اعمال کیے گئے ہوں ان سے ساری عمل برباد ہو جاتا ہے لیکن شرک کے طور پر ہو یا ایسی طرح سے قربان جو ہم کرتے ہیں اگر یہ بھی کسی کو دکھاوے کے لئے ہو یہ اخوارات میں ایڈ دینے کے لئے ہو تو وہ بھی ریاکاری میں شمار ہو جاتا ہے اور یہ بھی شرک ازگر میں شمار ہوگا ایسی صورت میں اگر ریاکاری کی گنیات پر ہو تو اس کوئی سواب نہیں ملتا نمبر چار کہ شرک اکبر مال اور جان کی حرمت ختم کا دیتا ہے جبکہ شرک ازگر ایسا نہیں شرک اکبر کے مرتقب کا جان اور مال سب چیز ختم ہو جاتی ہے ان کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے جبکہ شرک ازگر کا مرتقب ایسا نہیں ہوتا ہے نمبر شرک اکبر مومنوں اور مشرق کے درمیان عداوت لازمی کر دیتا ہے یعنی اگر کوئی شخص شرک اکبر کے مرتقب ہیں تو یہ چیزیں مومن اور مشرق کے درمیان دشمنی کا ایک پلیٹ فارم بن جاتا ہے اس شرک کے مرتقب کے ساتھ اہل ایمان کوئی مومن شخص دوستی نہیں کر سکتا دوستی کرنا ان سے جائز نہیں ہے جبکہ شرک ازگر کے مرتقب کے ساتھ مطلقا دوستی ممنوع نہیں ہوتی جبکہ بلکہ جتنی اس میں توحید ہے اتنی اس سے دوستی کی جا سکتی ہے اور جتنا شرک ہے اتنی نفرت اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک ازگر کے مرتقب ہے تو صرف اتنی چیزوں میں ان سے دسمانی رکھ جا سکتی ہے یا ان سے نفرت کیا سکتی ہے جتنی چیزوں میں شرک ازگر کے مرتقب ہے اس کے علاوہ دوستی کے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جان لیا کہ شرک ازگر کیا ہیں اور اس کے شرک ازگر اور شرک اکبر کے درمیان کیا کیا فرق ہیں وما توفیق اللہ باللہ پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز آپ سبسکرائب پٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکر کر لیں تاکہ آپ کو اسلام ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور آپ اس سے جانکاری نالج علم حاصل کر سکیں اللہ حافظ